ہیلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریارٹی ٹی وی دوستو ضرورت اجاد کی ماہ ہوتی ہے کچھ لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے لیکن یہ لوگ اپنی اکل مندی سے کچھ ایسی چیزیں بنا لیتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو تین ایسی ہی حیرت انگیز کہانیاں سناؤں گا کین لیم ہاف ایک امریکن آدمی ہے 1990 میں اس نے ایک مووی کینن بال رن دیکھی اس مووی میں لیمبرگینی کانٹاش کو دکھایا گیا تھا لیمبرگینی دنیا کی مہنگی اور مشہور ترین گاڑیوں میں سے ایک ہے اس پورٹس کار کو دیکھتے ہی کین کے دل میں اس کو خریدنے کا خیال آیا لیکن اس کے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں تھے لیکن اس نے سوچا کہ اگر میں لیمبرگینی کو خرید نہیں سکتا تو کیوں نہ میں ایک ایسی ہی گاڑی خود تعمیر کروں دوستو یہ بات سننے میں آسان لگتی ہے لیکن کین نے اگلے ستران سال اسی گاڑی کو اپنے بیسمنٹ میں بنانے میں لگا دیے کین نے اپنے گھر کے بیسمنٹ کو اپنا گھراش بنا لیا ایک ٹول ہوتا ہے جس کا نام انگلش ویل ہے اس کی مدد سے آپ میٹل کو موڑ سکتے ہیں کین نے سب سے پہلے تو یہ ٹول خریدا اس کے بعد اس نے خود اپنے ہاتھوں سے لکڑی کا ایک سٹرکچر تیار کیا جو بلکل لیمبرگینی کی شیپ کی طرح لگتا تھا یہ کام بہت مہارت سے کیا گیا اس کو گاڑی کے ہر اینگل کا بہت دھیان رکھنا تھا اور پھر اس نے انگلش ویل کی مدد سے ایلومینیم کو بلکل اس لکڑی کے سٹرکچر کی شیپ میں تیار کیا یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن اس کام میں اس کا اچھا خاصا وقت لگ گیا اس کے بعد اس نے میٹل کے ٹکڑوں کو ویلڈ کرنا شروع کیا تاکہ ان کو گاڑی پر لگایا جا سکے اس گاڑی کے باڈی پینلز اتنی مہارت سے جوڑے گئے تھے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ گھر میں بنائی گئی ایک لیمبرگینی ہے دوستو یہ صبح نوکری کرتا تھا اور شام کو اپنے گھر کی بیسمنٹ میں اپنی گاڑی بناتا تھا اس کے دوست وغیرہ جب بھی اس کے گھر آتے تھے تو یہ اپنے بیسمنٹ میں ہوتا تھا لیکن یہ اپنے دوستوں کو نہیں بتاتا کہ یہ بیسمنٹ میں کیا بنا رہا ہے یہ بات صرف اس کے بیوی بچے جانتے تھے سترہ سالوں تک ایسا ہی چلتا رہا اس کے دوستو اسے پاگل سمجھنا شروع ہو گئے دوستو اس گاڑی کے دروازے گاڑی کا فریم ہیڈ لائٹس سب کچھ کین نے اپنے اسی بیسمنٹ میں خود تیار کیا اس گاڑی میں فورڈ کا باس 351 V8 انجن لگا ہوا ہے یہ انجن بھی اس نے گاڑی میں خود ہی فٹ کیا اس گاڑی میں مینویل گیر باکس موجود ہے گاڑی کی سیٹس گاڑی کا سچیرنگ سب کچھ بلکل لیمبرگینی کی طرح تیار گیا گیا جس کے پیچھے اس کی سترہ سال کی محنت موجود ہے سب سے حیرت انگیز بات اس گاڑی کی شیپ تھی اس کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں ہے کہ اس کو ایک آدمی نے اپنے گھر میں بنایا ہے گاڑی کو تیار کرنے کے بعد گاڑی کو پینٹ کرنے کی باری آئی اور یہ کام بھی اس نے خود ہی کیا اس گاڑی کے ٹائر سے لے کر اس کے دروازوں تک سب کچھ ایک لیمبرگینی کی شیپ میں بن چکا تھا سترہ سال کے بعد اس کی یہ گاڑی آخر کار تیار ہو گئی لیکن ایک مسئلہ تھا اور وہ یہ کہ اس کی گاڑی اس کے بیسمنٹ میں موجود تھی اور کین کو اب اس کو باہر نکالنا تھا اس کے لیے اس نے اپنے بیسمنٹ کی دیوار کو تڑوا دیا اور یہی سے سیدھا گاڑی کو باہر نکال لیا وہ گاڑی جو یہ سترہ سال پہلے پیسوں کی وجہ سے نہیں خرید سکا وہ اب یہ خود بنا چکا تھا اس کی یہ کہانی کافی مشہور ہوئی تھی لیکن دوستو اس سے بھی حیرت انگیز کہانی مبارک محمد کی ہے یہ چوبیس سالہ آدمی نائجیریا میں رہتا ہے اس آدمی نے تو ایک ہیلیکاپٹر بنا لیا تھا لیکن کیسے مبارک محمد موبائل اور کمپیوٹرز رپیئر کرتا تھا لیکن اس کو فیزکس پڑھنے کا بہت شوق تھا اسی شوق کی وجہ سے اس کو ہیلیکاپٹر بنانے کا جنون پیدا ہو گیا اور پھر دوہزار ساتھ میں اس نے انٹرنیٹ کی مدد سے اپنے اس شوق پر کام شروع کیا اس کی قسمت اچھی تھی کہ ایک کریش ہوئے ہوئے سیون فور سیون ہیلیکاپٹر کے کچھ پارٹس اس کو مل گئے جو اس کے ہیلیکاپٹر میں کام آنے والے تھے اب اس نے اپنے ہیلیکاپٹر میں کیا کیا چیزیں لگائی ہیں آپ سن کر حیران رہ جائیں گے بارہ میٹر لمبے اس ہیلیکاپٹر میں ہونڈا سیوک گاڑی کا سیکنڈ ہینڈ انجن لگا ہوا ہے ہیلیکاپٹر کے اندر ٹویوٹا کرولا کی چار سیٹس لگائی گئی ہیں جوائسٹرک اور لیور وغیرہ اس سے اس کریش ہوئے ہوئے ہیلیکاپٹر سے مل گئے تھے اس نے اپنے ہیلیکاپٹر کے نیچے ایک کیمرہ بھی لگایا ہے جو ہیلیکاپٹر میں موجود ایک چھوٹی سی سکرین سے کنیکٹ ہوا ہے تاکہ یہ زمین کو ٹھیک طرح سے دیکھ سکے وہ سوظہر سی بات ہے کہ یہ ہیلیکاپٹر بہت ہی بیسک ہے اس میں وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جو ایک ہیلیکاپٹر کو صحیح سے اڑانے کے لیے موجود ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اس کا یہ پیلے رنگ کا ہیلیکاپٹر سات فیٹ انچائی تک اڑ چکا ہے جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی اس کو یوکے کی ایک یونیورسٹی نے سکولرشپ دے دی تھی اور اب یہ وہی رہتا ہے اور آخر میں ایک رشیان آدمی کی بات کرتے ہیں جس کے پاس گھر بنانے کے پیسے نہیں تھے لیکن کوئی بات نہیں اس نے پیسوں کے بغیر ہی اپنا گھر تعمیر کر لیا لیکن کیسے پیول گیتس آب ایک بڑھا آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے اس کے پاس اپنے گاؤں میں ایک زمین موجود تھی لیکن اس پر گھر بنانے کے پیسے نہیں تھے لیکن کوئی بات نہیں بیس سال تک یہ آدمی اپنے گھر کے پاس دریاز سے پتھر لال آ کر اپنا گھر بناتا رہا اس کا کہنا تھا کہ ان پتھروں کو لانے میں کوئی پیسے نہیں لگتے لیکن یہ کام بہت زیادہ مشکل تھا ظاہر سی بات ہے کہ پتھروں کے علاوہ بھی اس گھر کو بنانے میں اور بھی بہت سی چیزیں لگیں لیکن زیادہ تر چیزیں اس نے آس پاس سے ہی جمع کی جس میں لکڑی بھی شامل ہے بیس سال تک دریاء کے پاس سے پتھر جمع کر کے اس نے یہ گھر اکیلا کھڑا کر دیا یہ اور اس کی بیوی گھر میں ہی سبزیاں اگاتے ہیں انہوں نے گھر میں گائے بھی پالی ہوئی ہیں جن کے دودھ سے یہ چیز بنا کر بیشتے ہیں دوستو آپ کو ان تینوں کہانیوں میں سب سے حیرت انگیز کہانی کون سے لگی کومنٹس کر کر ضرور بتائیں دوستو اگر آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسرکشن میں مل جائے گا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ریالٹی ٹی وی کو سبسپرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو وقت میں ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ